سلام علیکم آپ ملہدہ فرما رہے ہیں صدای محرومین چینل اور میں ہوں تعلیم نکویت ہوگی آج زہر نصیب گیا پھر ہمارے ساتھ وجود ہے زفر صادق صاحب جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وفا کرنے آئے ہیں اور یہ وہ ڈیٹیل دیں گے آپ کو کہ وہ غیر موسرے شہر میں انہیں جانا پڑا جس وجہ سے یہ بروقت میرے پاس نہیں آئے سکے کیونکہ یہ دڑلے سے پورے اور بہت ہی محنت اور جانفشانی کے ساتھ انوینشن کو کامیاب کرنے کے لیے پوشش کرنے اور جو دماغہ خیز خبر ہم نے کہا تھا وہ سنانے کے لیے آئے ساتھ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تارے بھائی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں ہماری پرابلم کو سمجھتے ہیں اور ہمیں آپ اور پر لکھتے ہیں تو اس میں سدائے محرومین چینل کا اور خاص کر آپ کا میں بہت مشکور ہوں میں نہیں بلکہ ہماری پینشن ایکشن کمیٹی جس کا میں ایک چھوٹا سا عددار بھی ہوں اور ایکس ایمپلائیس ویل فیر ایسلسیشن جس کے میں سپوکس میں ہوں تمام پینشنرز ہیں وہ سدائے محرومین چینل کے بہت مشکور ہیں کہ یہ ہمیں گاہے بگاہے بلاتے رہتے ہیں حکم دیتے ہیں ہم آج رہتے ہیں اسی طرح ہماری آواز بھی تمام پینشنرز تک پہن جاتی ہے میں کافی دنوں سے بلا رہے تھے کیونکہ ہم اپنا کنونشن کرنے جا رہے ہیں پنجاب بھر کے نمائندہ کنونشن ہے ہمارا نیشنل بینک کی پینشنرز کا چار سپٹیمبر پور تو اس سلسلے میں مجھے اپنے تیم کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عدداروں کے ساتھ مختلف علاقوں میں جانا پڑھا رہا ہے پرسوں میں چکوال کیا ہوا ہے دہا چکوال کے پینشنرز سے مٹیم ہوئی ہے وہ بھی تشریف نیشنل بینک پنجاب کے سولہ ریجن ہے سولہ ریجنوں سے نمائندگی ہوگی پنجاب کی ٹیم علیہدہ بیٹھے گی مرکزی ٹیم ڈیو شامل ہوگی اور اس کے بعد جی تو میں پرورم بتاتا ہوں بھی تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے دوزار اٹھارہ میں ایک مطالبہ کے آغاز کیا تھا حکومت پاکستان سے سٹیٹ بینک سے کہ نیشنل بینک کے اگر سارے نہیں تو کم اس کم چند ایک شعبوں کو آڈیٹر جنرل پاکستان سے آڈٹ کروائے جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے منیمنٹ نے جو بھی کام خراب کیے ہیں جو ہمارے نورج میں ہیں ہم اس کی بزاعت چاہتے تھے اور اس کی اپوائی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دوزار اٹھارہ سے لے کر اب تک چلتے 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 بات اس میں چلی گئی پابلک کامیٹی میں بھی چلی گئی انہوں نے بھی یہ کہا کہ واقعی آڈیٹر جنرل پاکستان کا مطالبہ جو آڈٹ کا مطالبہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو اس کے اوپر عمل ترامت شروع ہو چکا ہے اور نیشنل بینک کی آڈیٹر جنرل پاکستان سے آڈٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تیم ایڈ آفیس میں آ چکی ہے اور ایٹ فلور پر آڈیٹر جنرل پاکستان کی آڈٹ ٹیم بیٹھ ہی ہے جنہوں نے دوہزار بارہ سے نیشنل بینک کی آڈٹ کرنی ہے اس میں کونکون سا شعبہ ہے اس کے بارے میں جہاں تک میری اقلاع ہے ایچ آر کا انہوں نے پورا آڈٹ کرنا ہے لوجسٹک آڈٹ کرنا ہے جو ہائرنگ ہوئی ہے اس طرح دوہزار بارہ سے لے کر اب تک یہ تمام طرح آڈٹ جتنی بھی میں بتا رہا ہوں نا آڈٹر جنرل پاکستان کی یہ دوہزار بارہ سے ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہزار بی مسجنل کندی ہیں جو ہی میں بھی دوہزار بارہ بھی ہی ب tak ہی انھوں نے دوھائزار بارہ ہی ہیں ہی لigkeitenتون بھی بھی سامنے بھی انشاءاللہ تعالی شرائن نہیں خل injuries کے مطابق یہ طرح مکمل تئم ہے ہے وہ کمور نالج فول ٹیم ہے بینکنگ کو کس طرح سمجھ کی ہے بینکنگ کے ہر شعبہ کو سمجھنے والے لوگ اس میں شامل ہیں اس ٹیم میں تو ہمیں بڑی امیدیں مابسطہ ہیں اس ٹیم سے کہ یہ ہر وہ سیکٹر کو ہر وہ چپٹر کو سامنے لائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹیم نے سٹیٹ بینک اس دوران جتنی سٹیٹ بینک کی آرڈٹ ہوئی ہے اور نیشن بینک کی طرح انٹرنل آرڈٹ کی جتنی بھی ہوئی ہے انہوں نے ان کی تمام فائدوں کی طلب کر لی اور دوزار بارہ سے بینک کو لکھ دیا کہ وہ ریکارڈ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا یہ میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں لاچار ہیں بوڑھ ہیں ڈاغر ہیں ان کی بدوائیں کبھی تو رنگ لائیں گی کبھی تو اللہ تعالیٰ نزیر کو کس میں جانا کبھی تو اتنی بھی ظالم کیلئے اللہ تعالیٰ نے رسی دراز نہیں رکھی ہے اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس نیشن بینک میں بدہ نوانیاں کی ہوئی ہیں وہ اب فسنے والے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پر یہ دنیا دیکھے گی کہ ان بوڑے لاچار اور بیواؤں کی بدوائیں جو ہیں وہ کیا رنگ لاتے ہیں اب میں دوسرے جپٹر کی طرف آ رہا ہوں کہ چار سپٹیمبر کو ہمارے پنجاب کے ہم نے پنجاب کا جب کنونشن بلیا ہے پینشنرز کا نمائندوں کا پینشنرز کے نمائندوں کا کنونشن ہے جس میں سے ہر ریجن سے تین تین دو دو تین تین نمائندیں شامل ہوں گے سولہ ریجن ہے پنجاب کی کمیٹی بیٹھے گی سینٹر کمیٹی بیٹھے گی یہ صبح دس بجے کنونشن شروع ہوگا پہلے سیشن دس بجے ہے وقفہ ہوگا چاہے کا ساڑھے گیرہ میں دوسرا سیشن شروع ہو جائے گا اور ایک بجے جنرل باڈی اجلاس جس میں عام پینشنرز بھی شامل ہوں گے جس میں ہم جو دونوں سیشنوں میں جو فیصلہ کیا ہوگا اور اس کے مطابق اس کا اعلام کیا جائے گا جنرل باڈی میں آئندہ کا لائے عمل ہمارے ایکشن کا اس میں ایک چیز میں بتا دوں واضح طرح بتا دوں ہم نے جو ایجنڈا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بینک ریویو پروٹیشن میں واپس لے اور عدالتی فیصلوں کے مطابق پینشنرز کے واجبت ادا کرے یہاں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وہ مزیر خزانہ سے سوال کیا گیا اور وہاں کیا آؤٹسائیڈ نہیں کورٹ جو ہے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تو کیا آپ کے پاس ابھی یہ آفر آئی ہے کیونکہ یہی اس لیے دوہ بھی یہ کوئسٹر کیا گیا تھا اور پروگرس مزیر خوالے سے ہوئی ہے یا مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل منجسٹر صاحب کے وعدے کو افاق نہیں کر رہی ہے اصل بات طالب بھائی یہ ہے کہ ہمارے ماضی میں بھی دیکھ لیں رب بھی دیکھ لیں وزراء وعدے تو بڑے کرتے ہیں تابع بھی بڑے کرتے ہیں مگر عمل ضرامت نہیں ہوتا اگر آؤٹ آف سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آ جائے نا پھر کیوں نہیں آتے ٹیبل پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہم سے زیادہ وفادار بینک کا کوئی نہیں ہے اس وقت کی جو مینین بیٹلی ہے ہم سے زیادہ وفادار نہیں ہے وہ تو بینک کو نوٹ رہے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو ایک آفر ہو گئی ہے نا تو اب یہ مینجمنٹ ہی ہے جو شاید اس بات میں روڑے اٹکا رہی ہے آپ کا کیا خیال ہوں میں سوری معذرت کے ساتھ آپ کی اس بات سے اختلاف کروں میں مینیمنٹ روڑے اٹکا ہی نہیں سکتی اس لی نہیں اٹکا سکتی کہ مینیمنٹ وزیر خزانہ کے انڈر ہے بینکنگ انڈسٹری وزارت خزانہ کے انڈر ہوتی ہے یہ حکومت کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے ہاں جی میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو جو چیز صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے ہمیں وہ اس کیس کو دباہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے پینچنرز کو کول ڈاؤن کرنے کا یہ عمل ہے اگر اس پر اتنے ہی سنسیر ہیں مینیمنٹ بھی بورڈ بھی اور وزارت خزانہ بھی تو کس چیز کی دیری ہے یہ کوئی افتوں مہینوں کا کام نہیں ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو پائے تکمین تک بچانا چند گھنٹوں کا کام ہے ایک یا دو میٹنگوں میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مگر یہ لوگ سنسیر نہیں ہیں یہ سینئر سیٹیزن کے ساتھ سنسیر نہیں ہے پاکستان نے چارٹر پہ سائنٹ کیوں میں یوں انہوں کے کہ سینئر سیٹیزن کے ساتھ کیا صلوق ہونا چاہیے یہاں پر بلکل اس کا اولٹ ہو رہا ہے تو میں بتا رہا تھا ہمارا جو کنونچن ہے اس کے بعد جنوباری جراس ہے جس میں ہم نے اپنا پروگرم اناؤنس کرنا ہے اور وہ جو پروگرم اناؤنس کرنا ہے وہ ہم ابھی بتا نہیں رہے ہیں فیصلے کے بعد بتائیں گے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اسے حصول تک مغفی رکھیں جب تک اس پر ابن درابط نہیں ہو جاتے ہیں طالب صاحب پتہ کیا بات ہے ہم اتنے ضج ہو گئے ہیں ہمیں ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے اس بینک کی منیمنٹ اور بورڈ کے چیئرمن نے بورڈ کا چیئرمن خدا بنا ہوا ہے صدرے بینک اس کا نئے بحیث وقت اپنی پولسیاں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو میں کیا کیا چیزیں بتاؤں کہ میرے پاس اس وقت میں کیا لوگوں کو کیوں یہ بیپ کو بنا رہے ہیں لوگ کہ پرانی حکومت نے یہ کر دیا ہم یہ کر دیں گے تو بھائی پرانی حکومت کے ہمارے ادارے میں جو پرانی حکومت کے بھرتی کردہ ہے ایکجیکٹیو تیسینئر ایکجیکٹر وہ اس وقت صدر صاحب کے مشیر بنے ہوئے ہیں اور پرانے جتنے اڈوانسل یا لون ہوئے میں بینک میں وہ ان کو بچانے کے لیے ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں تو صدر صاحب کے کون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ستارے کے ساتھ اگر سنسیر ہیں آئیں بیٹھیں ہم بتاتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اس لیے یہ چیزیں جو طالب بھائی آپ کہہ رہے ہیں اس میں سنسیریٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں چاہیے بات منسٹر تک پہنچے جانا پہنچے منیمنٹ تک پہنچے گی ہم میں ان میں سنسیریٹی نظر نہیں آ رہے ہیں انکیو وری مچ بہت شکریہ آپ کا طالب بھائی اللہ آپ کو جزا دے اللہ آپ کو افضل ایمان میں رکھے آپ مظلوموں کی اور سینئر سیٹیزن کی آواز کو اٹھانے میں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں بہت شکریہ بلکہ میں بھی آپ کی تشریف آپ نے ادا کرتا ہوں ناظرین یہ آپ کے سامنے ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے اس پر وزید وضاحت کی ضرورت نہیں اور میں اپنے تمام ویور سے کہوں گا کہ اسے شیئر کریں تاکہ اس طرح ایسا ایسا ہی ادانہ ایک قدار تک بھی پہنچے اور ایک دوسری ریکویسٹ جو میں ویورز کے ساتھ عموماً اور نیشنل بینک کے ویورز کے ساتھ خصوصاً یہ گلا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن زفر صادق صاحب کے کہنے کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں معذر کے ساتھ جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے یہ کہوں گا کہ سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ